موسیقی 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 بچلی دو بنتی ہے سب کے لیے بلکل ہم بچلی سندس ہیں دو جو ہونے کے لیے مدینہ نال شب اور بچلی والے کے پاس آئے ہیں لے ہمارے پاس آ چکے ہے جی تکہ جو یہاں کے کہہ ہیں جی بہت زبردست ہے اور اب ہم اس کو تناول برماتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں تین قسم کی چٹنیاں بھی موجود ہیں تو اس کو ہم ذرا کھاتے ہیں بہت زبردست بہت امیدنگ پانے میں آپ کو ویڈر کروانی ہوں میں یہی رک گیا ہوں میرے دل کر رہا ہوں میں سب چیزوں کا ٹرائی کروں لیکن ابھی آگے بھی جانا ہے وزینہ اس پوائنٹ کا اپنا ہی کیس کوڑوں کا کہنا ہے حرسہ دراز سے وہ اس چیز کو چلا رہے ہیں باپ داداؤں سے ان کے چلتا آ رہا اور لوگ یہاں آتے ہیں اور پسند کرنی اس چیز کو اور پھر اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں تو میں بھی آپ کو کہوں گا آپ نگینہ جوک سے تھوڑی سا آگے آئیں کہ سیرگا کی بالکل ساتھ یہاں ایک پار کھیلی سیرگا بڑا مشہور آپ آئیں یہاں دھر کریں یہاں ایک بڑا دبردست کیس ہے جی تو سامین میں اس وقت موجود ہوں پاگ پتن کی سب سے مشہور و معروف دبان پر امین سلطائی جو کہ سویٹ کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہے پاگ پتن شریف میں اور ان کا سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ چوشہ ہے جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے پورے انٹرنیشنل سطح پہ یہاں سے لوگ لے کر دور دراز اپنے جتنے ان کے رہنے والے ہوتے ہیں وہاں لے کر جاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں ہمارے پاس ابھی گاجر کا ہلپا ہے اس کے ساتھ ڈال ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے زبردست ہے اور ان کی نت تقریبا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیسی دھیمیں بنائی جاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے بہت زبردست ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گلاب زامن ہے سب سے زبردست ہے یہ کہ گرم گرم کھانے والا زیادہ مز ہے اور چاش میں ڈوبا ہوا اور اوپر سے گرم مز ہی ہے یقیناً آپ کے مومن پانی آ رہا ہوگا میرے کھاتے ہوئے کیونکہ اب میں کھا رہا ہوں تو آپ اس کو محسوس ہی کر سکتے ہیں آپ نے کھانا ہے تو آپ آئیں پاک پتنک شریف اور دربار کے بلکل پاس کسی سے بھی پوچھیں امیر چکتائی کی دکان پر جانا ہے وہاں پائیں اور یہاں سے تناہ ہو جاتے ہیں امیر چکتائی کی جو یہ بات ہے خصوصی کھدے سی بھی میں تیار کی جاتی ہیں چیزیں اور ایک چیز کو بہتری طریقے سے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ کسمر سے بڑی محبت کرتے ہیں جو کسمر سے محبت کرتا ہے اس کے لئے بہتری چیزیں بنایا جی اسلام علیکم انگلی کیسے ہیں آپ مجھے معلوم پڑھا ہے کہ بہت پرانی دکان ہے اور یہاں کی سب سے مشہور جو سوغات ہے وہ توشہ ہے ہماری مٹھائی توشہ فیمس پرانے کھریمی توشہ ہے پاکستان بلن پہ کیلے لائیں ٹھیک ہے پاکستان میں مائی کے لئے کھر گیا ہے جو انڈییا جو ان کی بھٹانے ترشید ہوں ٹھیک ہے سائی 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 اور گلاب زمانہ بھی پسند کرتے ہیں گرم گرم گلاب زمان بھی حلوہ کاجر بھی دار عللوہ بھی چونگر بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ مسارکہ ہیں آپ آپ اسلام علیکم سرکاس ہیں آپ ہم لوگ اسلام علیکم سلام علیکم سپیشل آپ میٹھائی گھانے کے لئے جی ہم لوگ پہلے بابا جی کو سلام کیا ہے کیونکہ ان کی نصبت سے یہ یہاں پہ جو توشہ بنتا ہے یہ ان کی نصبت سے یہاں کا سوغات وہاں پہ جاتی ہے جی ہم لوگ جیسے سلام بات سے چلے ہیں سب لوگ انہیں ہم لوگوں کو فون کر کے کہے جی توشے ساڈلے بھی لے کے آنا امین چکتائی صاحب کیا ہم دونوں ایسے کوٹ سٹوڈیو کے سنگر ہیں بخشی برادر بھائی جن کیا نام ہے آپ کا ملال بخشی آپ کی بخشی ہے ہمارے بخشی برادر زبردست ماشاءاللہ اور آپ سپیشلی بابا فرید دربار کے سلام دینے کے لیے آئے تھے ہم دی کتنا ریٹ کریں گے یہاں کے توشے کو یہ دی 10 out of 100 100 بہت زبردست کیا بات ہے سوغات کو لوگ پسند کرتے ہیں کھاتے ہیں اور یہاں کا توشہ ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے پسند کیا جاتا ہے آجان اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں بڑی بات ہے اور آرٹسٹ ہیں تو آپ آئے ہیں یہاں کی سوغات کو ڈیزٹ کریں اور کھائیں یقیناً آپ کو اچھا لگے گا اس وقت میں موجود ہوں پاک پدن کی ایک اور مشہور دکان پر جو کہ کھانے کے حوالے سے بہت مشہور ہے لڈا ٹنگ کے سمو سے آج سے سب کچاس سال پہلے ہی اس کا آغاز ہوا تھا اور آج چلتے جلے جا رہے ہیں لوگ آتے ہیں دھڑا دھڑ آتے ہیں کھاتے ہیں اور اس کی مختلف برانچز بنا دی گئے ہیں اور وہ پردھر بھی آپ کو دکھائیں گا ابھی چل کر اندر سے کھاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا ٹیزٹ ہے ہمارے پاس آ چکے ہیں جی لڈا ٹنگ کے گرما گرم سمو سے ہی کیونکہ یہاں کے بہترین سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے اور عرصہ دراز سے یہ یہاں بناتے جا رہے ہیں لوگ کھاتے جا رہے ہیں اب ہم یہیں ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ پرسٹ کیونکہ بہت زیادہ مشہور ہے میں پہلے کھا چکا ہوں ایک دو بات لیکن کافی عرصہ پہلے کھائے ہیں لیکن اب یہ بنایا ہے جو سروری ہے کھانا بہت زیادہ نہیں کھائے بغیرہ آپ بتا نہیں سکتے جی تو لڈا کین کے جو سمو سے ہیں وہ نسبتاً ٹھیک تھے لیکن اگر میں ریٹ کروں تو ٹین آفٹ آفٹ آف سکس کروں گا اور باقی اب چلتے ہیں کسی اور دکان پر ڈا یوڑا 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 registry ہمارے پاس آ dedوت تھے ٹھیک رکا ہمارے پاس آچکا کیا اور دل میں آیا کیا ہے کہ بجوب میں ایک لگہ سال سے زائد کا عرض ہے ہے لیکن یہ uh ٹل ہے لل اللہ حل關ے والا کیونکہ بدین بنٹرد heb بعد بدینہ بیری اگر کلی Lilina وقت متray charakter چائے جو بہت سروری ہے سردیوں میں کیونکہ اس کے بания مستانہ نہیں ہے جی تو اس وقت میں ایک اور دکان پر آ چکا ہوں جو کہ بہت مشہوروں معروف میں پاک مدن کی جبرو پکوڑے والا اور یہ کافی عدد راست سے کام کرتے آ رہے ہیں اس سے اس کی جو اونر ہے میں ان کے پاس آپ کو لے کے جلتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں پکوڑے کس چیز کے بنائے جاتے ہیں اور لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں سردی کی آتے ہوئے جی تو ناظرین ہمارے پاس اس وقت جمرو کے پکوڑے آ چکے ہیں اور ہم اس کو ترائی کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کتنے مزے گئے ہیں یہ ہمارے پاس ساد میں رائتہ ہے اور رائتہ کے ساد یہ ہمارے پاس کھوڑے ہیں اور جبردست اور سردی میں یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ نا بلکل تھنٹے ہونے لگ جاتے ہیں جیسے آئے فوراں فوراں آپ نے کھانے گرم گرم چیز سردی میں دالا اچھی لگتے ہیں کالیوہ جبردست نورمل نمک مرچ ہے آپ ہر بندہ کھا سکتے ہیں سردی جیسے آئی ہے تو رجان بہت زیادہ ہے آپ کو رشت ندر آ رہا ہوگا لیکن بجیس دکان میں رکھتا ہوں پاک پتن کی دل کرتا ہے میں وہیں رکھا رہا ہوں اور وہیں سے کچھ رہا کچھ کھاتا چلے رہا ہوں جی تو ناظرین میں کھانے کے لیے نکلوں اور سوپ رہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا اور ابھی میں موجود ہوں پاک پتن کے مشہوروں معروف چوک نگینہ چوک میں اور بالکل کونے پر آپ کو ایک میرے پیچھے ایک سوپ کی رینی موجود نظر آ رہی ہے یہ ہے سلطان سوپ کارنٹ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا سوپ کیسا ہے آج جی اسلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے بھائی جن کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اس دکان کو اس ریڈی کو لگائے ہو ماشاءاللہ چھمہ سال ہے جیدر چھٹا سال ہے عوام جو آتی ہے جو جتنی بھی پبلک آتی ہے اس کی ریسپونس کیسا ہے ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپونس ہم سے لے کر جاتے ہیں گھر کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے اچھا اس میں کیا کہ چیزیں ڈالتے ہیں اس میں چکن ڈالتے ہیں کون ڈالتا ڈالتے ہیں سوسیز شنگریلا کی ہیں سویا سوسا اور چلی سوسا ٹھیک ہے جی ابھی آپ بنا کے دکھائیں ہمیں ایک پیالہ اور ہمیں بھی ذرا نوش کروائیں جی ابھی آپ کے سامنے بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ہم ذرا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سردی ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے پاک پتن شریف میں ابھی بن رہا ہے جی یہ کون سی میلچ ہے اچھا یہ بلیک پیپر ہے اور یہ نمک آگیا آپ نے نورمال اکھنے زیادہ سپائسی نہیں کرتا ٹھیک ہے جی یہ کون سا ہے جی یہ بہت زیادہ سوس ہے ٹھیک ہے جی مختلف قسم کی اور یہ زبردست قسم کا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم یہی ہم ترائی کرتے ہیں یہ ہماری پہلی بائٹ ہے جی زبردست جی اچھا ٹیسٹ ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے نورمل ٹیسٹ ہے اس کا بھائی جان اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا بھائی جان کان سے ہیں آپ بھائی پاک پدنسی ہوں بھائی پاک پدنسی ہیں آپ کب سے ٹرائے کر رہے ہیں اس سوپ کو تقریبن دو سال سے دو سال سے کیسے لیک ہے الحمدلہ بہترین ہے پسند ہے آپ دلکل بہترین اگر آپ ریٹ کریں ٹین میں سے کھنا ریٹ کریں گے 9x10 زبردست یار بہت اچھی بات ہے ریٹ بھی اچھا کر رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے زبردست ہے جی تو ناظرین سوپ کا ذائقہ تھا وہ بہت زبردست تھا اور اس کے علاوہ آج میں نے پاک پدنس کی مختلف دکانوں کو وزٹ کیا اور ہر دکان کا اپنا ایک ڈیفرنٹ ٹیس تھا امین چگتائی اس کے علاوہ مدینہ فش کوائنٹ اور جبرو کے پکوڑے ان سب کا اپنا ایک تیز تھا یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا انسٹیگرام پر فولو مست ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندیم وشرف کو اجازت دیجئے خدا حافظ